جالب اپنے کے بعد نہیں لنے تو دیٹیل میں اسی لے کر دہتا ہوں اچھا اب یہاں دیکھنا میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں جس طرح بتایا تھا کہ آپ کی جو orbital cavity ہے میں نے آپ کو جنرل ویڈیو ہے content of orbit کی اس میں میں نے بات بتائی کہ orbital cavity کس کس مسل کس کس bone سے مل کے بنتی ہے وہ چیز آپ کو آنی چاہیے کیونکہ واہ واہ میں prof کے بہت پوچھتے ہیں ٹھیک ہے کہ orbital cavity bones بتائیں مارک کر کے کون کونسی bone سے بنتی ہے سو میں پاس superior oblique ہے ابھی میرا سکل کی ایک اور ایک عدد اور بیٹ ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے سو پیرو oblique کیا کرتا ہے کہ اس نے آرائز ہونا ہوتا ہے اور بٹ میں سے ہی لیکن اس portion سے جو portion ہوگا آپ کے lesser wing of sphenoid کا ٹھیک ہے اب یہ جو portion ہے آپ کو اگر آپ کو colored والی bone یاد ہونا جس کی میں نے آپ کو picture دکھائی تھی اس ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو بتا دیوں تھوڑی دیر پہلے تو وہ والی آپ colored bone کے حساب سے آپ کو پتا چل جائے گا یہاں آپ spot کر رہے ہیں کس طرح سے آپ نے کون سی bone ڈھونڈنی ہے تو یہ location exactly بنتی ہے lesser wing of sphenoid کی یہاں سے ٹھیک سکی لیں let me just focus it up یہاں سے آپ کا arise کرتا ہے lesser wing of sphenoid سے superior oblique muscle اب superior oblique muscle جب یہاں سے arise کرتے ہیں پہلے آپ بات سن لیں پھر آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے کہ ٹھیک ہے اب suppose کرتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ is the orbital cavity and this is the eyeball as i was already talking about this is the medial side and this is the lateral side تو یہ almost جگہ ہے جہاں سے lesser wing of sphenoid والی جگہ جہاں سے arise کرتے ہیں superior oblique نے اب یہ superior oblique کیا کرتے ہیں یہاں سے arise کرتے ہیں اس جگہ سے forward move کرے گا تھوڑا سے پہلے یہاں تک پہنچا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ move کرتا ہے آہستہ آہستہ downwards laterally and backward ٹھیک ہے آہستہ یہاں سے کیا تھا بالکل اس جگہ سے downwards ساتھ ساتھ laterally move کر رہے ہیں ساتھ ساتھ backward رہے ہیں جب یہ ایسے move کرتا وہ جائے گا تو یہاں راستے میں ہمارے پاس مسل لگا ہوا تھا superior rectus muscle سپیر rectus muscle دوسیدہ سیدھائی دے لگا ہوا تھا سپیر rectus کے نیچے سے گزر کے جائے گا یہ اور سپیر rectus کے نیچے سے گزر کے جا کے attach ہو جائے گا exactly eyeball پہ lateral side پہ یا supra lateral side پہ آپ سمجھے کیونکہ یہ superior surface eyeball کی eyeball کی front surface یہ یا بھلکہ superior surface ہے اور یہ lateral surface ہے تو supra lateral surface of eyeball behind the equator ٹھیک ہے جی اس کی آپ نے origination تصویر صاحب کو دکھاؤں گی بہت کلیر ہو جائے گا یاد رکھنے آپ نے کہ یہ ادھر سے آرائز کیا تھا لیسیونگا سمینویٹ سے پھر یہ موو کیا ہے ڈاؤنورڈ، بیکورڈ اور لیٹرلی اور جا کے یہ انسرٹ ہوئے سپر لیٹر سپس آئی بول پر بہائنڈ ایکویٹر ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا کام نومل اوپر کروانا نہیں ہے آئے کو بلکہ اس کا کام جب یہ کھچے گا تو آئے بول کو نیچے کروانا ہے وہ بھی کس طرح سے ہوگا لیٹرلیو ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے سپیڈیر اب سپیڈیر ابلیک اگر میں آپ کو تصویر دیکھاؤں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی سی اب اس پکچر میں یہ مسئل ہے میڈیل سائٹ سے آ رہے تھے یہ میڈیل سائٹ ہے آپ کی لیسر ونگ آ سپی نویٹ بلے جگہ یہ مسل سیدھا سیدھا آ رہا تھا یہ موف کیا اور آ کے انسرٹ ہوئے سپرلیٹرل سرفیس پہ تو انہیں نہیں پر ختم دکھا دی یہاں پر آ کے ختم ہوئے سپرلیٹرل سرفیس پہ راستے میں یہ کیا چیز ہے آپ کو یاد ہو کہ جب میں فیشیا بتا رہی تھی آپ کو آئے گا تو اے ٹولیو کہ یہ جو اوربٹل فیشیا ہے یا پیری اوربٹا ہے یہ اپنی جب پھڑے مار کے ادھر ادھر چیزیں پھینکتا ہے یعنی ایک 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 ایکسپینشن دیتا ہے جس کے ذریعے پلی بناتا ہے اور وہ پلی جو ہے وہ آپ کے سپیر ابلیٹرل سفیس کو جکڑ کے رکھے ہوئے ہوتی ہے راستے سے پکڑ لے دیں بالکل اسی طرح جس طرح جس طرح ڈائیگیسٹرک پکڑا جاتا ہے جس طرح اوموائیٹ مسل پکڑا جاتا ہے نیک والا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ٹائپ جو نورمل جا رہا تھا سپیر ابلیٹ مسل جس نے یہاں سے جانا تھا لیسر ونگ اور سفینوریٹ سے جا کے انسرٹ ہو جانا تھا ان دا سپر لیٹرل سرفیس آئی بول اس کو راستے پکڑ کے ایک پلی بنا کے اس طرح سے کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا آپ کا سپیر ابلیٹ مسل اب ہے آپ کا انفیر ابلیٹ مسل انفیر ابلیٹ مسل انفیریر ہے تو انفیر سرفیس سے آئے گا انفیر سرفیس آپ کو بتا دو بونز بناتی ہیں یہ اوربٹل کیوٹی ہے اس کی انفیر سرفیس میڈیل سائیٹ پہ بنتی ہے میکزیلا سے لیٹر سائیٹ پہ بنتی ہے زیگومیٹک بونز سے تو جو میکزیلا والی جگہ ہے یہاں سے آپ کا انفیر ابلیٹ مسل آئے گا یہ اس طرح بھی مومنٹ ایسی کرنے کے اس طرح بھی بیک ورڈ اور لیٹرلی موف کرنے ہیں اگر یہ میری آئی بول ہے اور یہ انفیر سرفیس ہے تو ادھر میڈیل سائیٹ سے انفیر ابلیٹ مسل آئے رائز کیا ہے اس جگہ سے اورماس ٹھیک ہے پھر وہ ڈانورڈ بیک ورڈ اور لایٹرلی موف کرتا ہے تو جس طرح انفیر لیٹرل سرفیس پہ وہ انسرٹ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی نیچے انفیر لیٹرل سرفیس پہ انسرٹ ہو جاتا ہے اس کی بھی میں آپ کو دسویر دکھاتی ہوں آپ کو زیادہ کلیر سمجھا جائے گا بات سادی سی اور آسان سی ہے یہ دیکھیں جی یہ انفیر ابلیک یہ ابھی آرہے ہیں میکزلہ والی سرفس سے اوربٹ کی وہ سرفس جو میکزلہ بنا رہے ہیں پھر یہ لیٹرلی مووو کر رہے ہیں اور لیٹرل سرفس پہ آکے انفرلیٹرل سرفس پہ آکے انسرٹ ہو گئے تو دس اس یور مسل سپیریر انفیریر ابلیک جن میں تھوڑا سا رولا تھا آپ ہی مسل رہے ہیں کہ لیٹرل پر پیبری سپیریر آرڈس ابھی جو مسل ہے نا تھوڑا سا یہ جو مسل ہے لیٹرل پر پیبری سپیریر آرڈس یہ آتا ہرموسٹ اسی جگہ سے جہاں سے آپ کا سپیریر ابلیک مسل آیا تھا یعنی لیسر ونگ آسفینوئیڈ والی جگہ سے اوربٹ کی یہ دیکھیں یہ اگر آپ سائٹ سے دیکھیں یہ اوربٹ کی وجہ جہاں پر لیسر ونگ آسفینوئیڈ ہے یہ سمجھ لیں تو یہ ادھر سے ہی آئے گا سیدھا چلتا بات ہے اوپر کی طرف آتا ہے اور یہ دو پارٹس انڈوائیڈ ہو جاتا ہے ایک اس کا سپیریر لیمیلہ ہوتا ہے ایک اس کا دیپ لیمیلہ ہوتا ہے بات یہ کہ آپ کا جو پورا آئے بول ہے اس میں کہیں بھی انسرٹ نہیں ہونا نام بتارے اس کا پلپیبری کو لیویٹ کرنا ہے یعنی اس نے آئیلیٹ کو الیویٹ کرنا ہے اوپر کی طرف تو اس کے لئے اسے آئیلیٹ میں انسرٹ ہونا پڑے گا تو یہ آگے جاتا ہے اور یہ جس طرح آپ کو نظر ہے یہ وارا جو مسئل ہے سب سے اوپر وارا ہے this one this is the elevator pulpebris superioris اور یہ جا کے دیکھیں آئے بول یہاں پڑی بھی ہے لیکن یہ آئیلیٹ میں انسرٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے آئیلیٹ کو الیویٹ کرنا ہے اس کے دو جو لیمیلے ہوتا ہے سپیریر لیمیلے ان میں سے دونوں کے دونوں سپیریر لیمیلہ بھی وہ بھی سپیریر تارسس والی جگہ آئیلیٹ میں انسرٹ ہوتا ہے جو انفیریر لیمیلہ وہ کنجکٹائیو والی جگہ پر انسرٹ ہوتا ہے بہتر بات یہ بس اتنا یہاں دیکھنے کے آئیلیٹ میں انسرٹ ہوتا ہے that's very much enough سو آپ کے مسئلز کمیٹو if you have any query you can ask thank you